بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی خاتین و حضرات کشمیر دنیا کی اس وقت سب سے بڑی جیل بنا ہوا ہے پانچ اگس 2019 سے لے کر آج تک اس کے اندر جو ظلم و بربریت ہوئی ہے اتنی ظلم و بربریت پچھلے 73 سال میں نہیں ہوئی تو کشمیر کا مقدمہ پورے پاکستان کے اندر شد و مد کے ساتھ آئینی طریقے سے لنڈے والی ون اینڈ اونلی پرسنلیٹی ہے ان کا نام ہے برگیڈر جاوید احمد صاحب آج برگیڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر کشمیر کو واہ گزار کرانے کا ایک تو وہ رستہ تھا جس میں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف گئے آپ نے یہ درخواست کی کہ یہ ہماری سرزمین ہے اس کو واہ گزار کرانے کے لیے آپ افواج پاکستان کو آرڈر کریں کہ یہ ادھر جا کے پاکستان کے اس خطے کو ہندو کی بربریہ سے آزاد کریں اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آرڈر نہیں دیتی تو پھر کیا لاحے عمل اختیار کیا جائے آج جو کشمیر ادھر گرفتار ہے تو کیوں ہے کشمیریوں کو سزا کیوں مل رہی ہے تو جناب برگیڈر صاحب آپ یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کشمیریوں کو قید کیوں کیا گیا ہے اور ان کو اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برلشتگیر پاکو ہند کی مسلمان لیڈرشپ اگر ان مجبوریوں کا شکار ہوتی جن کا آج ہم شکار ہیں اور اپنی ایکانومی کا رونا کبھی روتے ہیں کبھی دنیا کی مقتدر طاقتوں کو اپنے ساتھ خوش رکھنا چاہتے ہیں کبھی آپ نے ڈے ٹو ڈے رننگ آف جو حالات ہیں مسائل ہیں ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے اپنے آپ کو پاتے ہیں اگر ہمارے اباؤ اجداد اگر قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اور ان کے تحریکے پاکستان کے تمام ساتھی انہی مسائل کا شکار ہوتے تو یقین اور پاکستان کبھی نہ بن سکتے ہیں بے شک بے شک پشمیر کے معاملے میں پاکستان کا مواقق ہم زبان سے تو کہتے ہیں دو ٹوک ہیں لیکن اس سے زیادہ منافقہ نہ مواقق دنیا میں کسی قوم کا نہیں ہوگا جو پاکستان نے اختیار کیا ہے اور خاص طور پر پشلے دس سالوں میں پشمیر میں جو مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہی ہیں اور پاکستان لفظی اور لپ سروس جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اخلاقی سپورٹ اور سیاسی سپورٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیدھا سادھا رستہ ہے کشمیر کو ہندو قبضے سے واہ گزار قرانے کا کیا رستہ ہے سیدھا سادھا وہی رستہ ہے کہ ہندوستان نے جو ملٹی آپریشن وہاں پر کیا ہے اس ملٹی آپریشن کا مقابلہ کیا جائے اور اس ملٹی آپریشن کو وہاں سے وائنڈ اپ کروائے جائے یہ منتوں سے اور بات چیز سے حال ہونے والا مسئلہ نہیں ہے ہندوستان نے وہاں پر کشمیریوں کی گرنوں پر تلوار چلائی ہوئی ہے اس تلوار کو توڑنا پڑے گا اور ان شکنجوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا پڑے گا ہمارے صاحب کا وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی صاحب نے سالہ سال کوشش کی کشمیریوں پر بات چیز کرنے کی آخر کار وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے اور ان کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑا کہ کشمیر میں جو تالہ بندی ہے مساجد کی اور گھروں کی اس کو ان شکنجوں کو اور ان تالوں کو اپنے ہاتھ سے توڑنا پڑے گا مگر ہم اس طرف نہیں آ رہے پرگیر صاحب آپ مجھے یہ بتایا آپ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں آپ وزیر خارجہ کی بات کر رہے ہیں تو جو ہماری ملٹری ہائی کمانڈ ہے وہ تو اس طرف جانے کی بجائے وہ تو بات کر رہی ہے ہندوستان کے ساتھ جیو ایکانومی کی تو جو آپ کے موجودہ وزیر خارجہ ہے جناب بلاول بھٹو بزرداری صاحب وہ تو ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں سیٹنگ ایسائیڈ کیشمیر ایشو تو جو ملٹری آپریشن ہے جنہوں نے کرنا ہے وہ جیو ایکانومی کی بات کر رہے ہیں اور حکمران جو ہے وہ تجارت کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپریشن آ کے پھر جا کے کرنا ہے افغانی طالبان نے کرنا ہے یا ترکی کی فوج نے کرنا ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز کل تک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے خلاف آپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر کا سیلاف کیا ہے مگر جس دن سے موجودہ گورنمنٹ آئی ہے ان کی زبان کشمیر پر بند ہو گئی ہے انہوں نے بھی ہندوستان میں تمام باتیں کرنے شروع کی ہیں ہندوستان سے باتشیف کہ تمام دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں مگر کشمیر کا ذکر نہیں کتے تو اب یہ اللہ تعالی کی مشیعت کا راستہ دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کس کو کھڑا کرے گا اپیرنٹلی تو اللہ تعالی نے پاکستان کو کھڑا کیا ہوئے مگر لگتا ہے کہ پاکستان نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے جتنے وعدے کشمیریوں کے ساتھ کی ہیں وہ انگنت ہیں اور جتنی ان کو ہمت بندہائی ہے بے شمار دفعہ مگر سب جھوٹ ثابت ہوا اور سب وہ غیر حقیقی ثابت ہوا ہے برگر صاحب یہ جو جو شہر کشمیر ہے یاسین ملک صاحب اس کی گرفتاری کے اوپر اور آرسیہ اندرابی کے جو شوہر ہیں ان کی گرفتاری کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں کشمیر میں کوئی ایک زرن نہیں ہوا کشمیر میں تو روزانہ مظالم کی ایک لسٹ ہے لیکن پاکستان چونکہ اس میں ہاتھ ہلانا ہی نہیں چاہتا اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتا تو ہم زبان سے اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اندوستان سے کوئی پروٹیسٹ لاج کر دیتے ہیں اور وہ ایک پروٹیسٹ کو لاج کرنے کا سلسلہ اور زبانی مضمت کرنے کا سلسلہ تو اندوستان کی نظر میں ایک مزاج بن چکتا ہے برگرد صاحب آپ مجھے یہ تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کیجئے کہ یہ جو لپ سرویس ہے یہ جو زبانی جمع خرچ ہے اس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ رشی کے فاکوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا تلسم اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بیکار تو یہ جو اسا چھوڑ کر یہ جو بات کر رہے ہیں پروٹیسٹ کی کیا اسے کشمیر آزاد ہوگا اور کیا یہ جو جہاد کا ہم جو سبق بھول چکے ہیں حافظ سعید صاحب بھی خاموش ہے یا خاموش کرا دیئے گئے ہیں جیش محمد کے جو امیر ہے مولانا مسعود حضر صاحب یہ بھی خاموش ہے پورے پاکستان کے اندر جہاد کی نہ بات ہوتی ہے نہ کانفرنس ہوتی ہے نہ سمینار ہوتا ہے فیٹف کے تحت سب کچھ بند کر دیا گیا ہے تو پھر ہم کشمیر کو کیسے آزاد کرائیں گے حافظ سعید صاحب کو تو پس زندہ ڈال دیا گیا ہے اور ان کے ساتھیوں سمیت حافظ سعید صاحب کو تو ہماری اپنی عدالتوں نے تیس سال سے زیادہ سزا سنا چکے ہیں اور اپر ٹی ایف اس سے بھی متاثر نہیں ہوا وہ اس سے بھی زیادہ پاکستان سے کچھ اور کروانا چاہتے ہیں اور پاکستان نے تو کشمیر کا ہر نام لیوہ جو ہے اس کو مجرم اپنی زبان سے خود ہی ٹھہرا دیا ہے اب پاکستان سے تو کشمیر کی مدد کی کوئی توقع عباس ہے برگرد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یوکرین کے اندر رشیہ کی جنگ ہو رہی ہے یوکرین کے ساتھ ادھر میں جہاد کے موضوع پر ابھی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں جو فطرت کے اصول ہیں وہ کبھی بدلہ نہیں کرتے کچھ اصول آفاقی اور انسانی اصول ہیں اور رشیہ نے بڑا منع کیا امریکہ کو کہ نیٹو کی ایکسپینشن کرتا کرتا ہمارے گھر کے دروازے پر مت آ اگر تو نہ رکا تو ہم پھر چڑھائی کر دیں گے تو رشیہ نے چڑھائی کر دی یوکرین کے اوپر جنگ لگا دی اگر یہی کام مسلمان کرے اپنے ڈیفنس کے اندر تو اس کو کہا جاتا ہے جہاد اگر کوئی اور کرے اپنے ڈیفنس کے اندر تو اس کو جو بھی آپ نام دے لیں لیکن رشیہ نے یہ کام کیا اس کے اگینسٹ یورپی یونین نے امریکہ نے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا رشیہ ببانگے دھول دوڑتا ہوا آیا چڑھ دوڑا اس پہ لیکن کیا آج اس کی معیشت کمزور ہوئی معیشت بڑھ کے پہلے سے اس کی مضبوط ہوئی ہے اس نے جا کے مارا ہے تو یہی کام ہے کہ اگر ہم کشمیر کے اوپر اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی اور اگر ہم نے جہاد کا اعلان کیا تو شاید ہندوستان ہمیں مار جائے گا تو برگیڈر صاحب یہ جو رشیہ نے ادھر جا کے مقابلہ کیا ہے پوری کی پوری امریکہ اگریشن کا اور اس کو آپ کشمیر کے تنازم میں پاکستان کے لیے کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو کرے تو زندہ اور جرتباند قومیں اپنی نیشنل انٹریسٹ کو سیو کرنے کے لیے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ رسک بھی لیتے ہیں اور جرتباندانہ فیصلے کرتے ہیں جیسے آزربائیجان نے گورنو کارباہ کو آرمینیا سے ازاد کرانے کے لیے جرتباندی کا مزارہ کیا اگر سے ان کو بھی بشمار دھمکیاں ملی رشن بلوک سے اور خود رشیہ سے اور روس نے ان کو ہر طرح کی دھمکی دی مگر آزربائیجان نے اپنی قومی جو ان کی بقار تھا اور وقت تھی اس کے حق میں فیصلہ کیا بے شک برگر صاحب درست کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو ازادی کی قیمت دینا ہوتی ہے نگورنو کارباہ کے موقع کے اوپر آزربائیجانیوں نے قیمت ادا کی اور جو بھی قومیں قیمت ادا کرتی ہیں پھر فتح کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے تو برگر صاحب کشمیر کے موضوع کے اوپر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ کا بہت ہی شکریہ تو خاتین و حضرات یہ ہمارے ساتھ موجود تھے برگیڈر جاوید احمد یہ وہ شخصیت ہیں جو پورے پاکستان کے اندر ون ان اولی انڈویجول ہیں جو کشمیر کے مقدمے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے کے گئے ہیں برگیڈر صاحب شخصیت ہے کہ جو ساری پابندیوں کے باوجود پاکستان کے اندر کشمیر کے اوپر سیمینارز کرتے ہیں سید علی قیلانی کے اوپر بات کرتے ہیں جہاد کے اوپر بات کرتے ہیں حافظ سعید اور ان لوگوں کو اکٹھا کر کے کشمیر کے ایشو کو ہائلائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور افواجہ پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ بہت ہی پرو ایکٹیو طریقے سے کشمیر کو کے کاؤز کو آگے بڑھایا جائے لپ سرویس کی بجائے ڈپلومیسی کی بجائے کچھ ٹیکٹیکل میئرز لینے ہوں گے پھر کشمیر آزاد ہوگا کشمیر آزاد باتوں سے نہیں ہوگا کیونکہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے اور ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ کشمیر قرار داتے مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا تو خاتیوں آزاد کشمیر کے لیے اب تک کتنا ہی پاکستان زندہ بات موسیقی